ہاشم آپ کے پردادہ تھے بہت دولت مند ہونے کے ساتھ سخاوت مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے احد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قہد پڑ گیا یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے بہت سے اونٹ زباہ کیے ان کا شوربہ تیار کیا روٹیاں پکوائیں ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اسی سخاوت اور فیاضی سے حاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا ذاتی اثر الرسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں دو مرتبہ تجارتی قافل روانہ ہوا کرے موسم گرمہ میں شام کی طرف اور موسم سرمہ میں یمن کی طرف چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافل روانہ ہوتے تھے سورة القریش میں اللہ تعالی نے قریش کو یہی انام یاد دلائے ہیں کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرمہ و گرمہ کے عادی ہو گئے ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ اس نعمت کے شکریے میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا نجاشی شاہ حبش حاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور توفے تہائب بھی پیش کرتا قیسر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا حاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا اور یہ ان کے عالی تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھلا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا ایک سو ستانوے اسوی کے چند ماہ بعد حاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شہبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے اس لیے ان کا نام شہبہ رکھا گیا شہبہ کا مطلب ہے بوڑھا حاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھی گویا مطلب شہبہ کا چچا تھا اس کی وفات کے بعد شہبہ نے رفادہ اور سقایہ کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھال لی انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلا جگہ کھوٹ کر غائب شدہ زمزم کا کونہ برامت کریں کھوتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاووں پر مشتمل تھا عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں مگر اہل شہر ام پسند تھے انہوں نے تیہ کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے عبد المطلب نے یہ بات مان لی لیکن پریشان بھی تھے اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا جب دسویں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئے انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرآن ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون الرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کرے چنانچہ عبد المطلب ایک الرافہ کے پاس گئے اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور دس اونٹوں کے درمیان قرآن ڈالو اگر عبداللہ کے نام نکلے تو مزید دس اونٹ بڑھا دو اس طرح خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرآن خون بہا پر نکلے انہوں نے قرآن اندازی شروع کی قرآن ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا یہ دس اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے جب سو اونٹ پورے ہو گئے تب قرآن اونٹوں کے نام نکلے عبد المطلب نے تین بار ایسا کیا تاکہ اتمنان ہو جائے ہر بار سو اونٹوں ہی کا قرآن نکلا اب انہیں اتمنان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے